سوال یہ ہے محمد سلمان بھائی ہیں یہ یوپی سے سوال کرتے ہیں کہ کیا عورتیں فیس بک یا وارس اپ پر اپنی فوٹو لگا سکتی ہیں اور کیا اپنے موبائل میں چہرہ کھلی ہوئی خود کی فوٹو رکھ سکتی ہیں وضاحت کریں یہ محمد سلمان بھائی کا سوال یہ ہے کہ کیا عورتیں فیس بک پر یا وارس اپ پر اپنے فوٹو ڈال سکتی ہیں دیکھیں بھائی مرد حضرات کے لئے بھی اس کی گنجائش نہیں ہے کہ اپنی فوٹو یا کسی کی فوٹو بلا ضرورت فیس بک پر ڈالیں اگر آپ کو کوئی شرعی ضرورت ہے کوئی مسئلہ ہے مثال کے طور پر اپنے تعارف کے لئے بھی ایک ضرورت ہے کہ آپ ایک عدد فوٹو ڈال دیں تاکہ اس سے آپ کا تعارف ہو سکے آپ کی شناخت ہو سکے آپ کی پہچان ہو سکے تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے یا یہ کہ آپ اپنے بالوچوں کا فوٹو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں کل کو کوئی گم ہو گئی کوئی بات ہو گئی تو اس کی ضرورت ہے کہ چلو اس کو آپ وارس اپ میں کہیں پہ محفوظ رکھ سکتے ہیں تاکہ کچھ مسئلہ ہوا تو ہم کسی کو دکھا کے اس کی تلاش کر سکیں اس کو سرچ کر سکیں تو اس طرح کی ضروریات کہتے ہیں تو اگر آپ اپنا فوٹو لیتے ہیں سیو کرتے ہیں رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ اگر ایسی کوئی ضرورت نہ ہو تو خواتین تو جانے دیجئے مرد حضرات کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ بلا ضرورت تو اپنی فوٹو ادھر ادھر کریں جہاں تک خواتین کی بات ہے تو ان کا معاملہ تو اور ہی پیچیدہ ہے ان کو تو بہت زیادہ اس بارے میں احتیاط کرنا چاہیے اور وہ اجنبی کے سامنے اپنا چہرہ نہیں کھل سکتے ہیں راجے باتی ہے مرد کے لیے تو کیا ہے وہ چہرہ اپنا دکھا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں اس کے لیے چہرہ کا پردہ نہیں لیکن خواتین کے لیے تو چہرہ کا بھی پردہ ہے راجے قولی ہے اس لیے ان کے لیے تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اپنا فوٹو ادھر ادھر کریں ہاں کوئی پاسپورٹ بنوانا ہے کوئی مسئلہ ہے تو وہاں پہ اس حد تک ان کے لیے یہ گنجائش ہو سکتی ہے کہ وہ اپنا فوٹو دیں یا یہ کہ اپنا فوٹو کھچ کے جیسا کہ سوال میں یہ بھی ہے نا کہ فوٹو اپنے موبائل وارساپ پر رکھ ساتی گی نہیں وہاں ضرورت ہے یا عورت گم ہو گئی کوئی لڑکی اگر وہ گم ہو گئی کیسے سچ کریں گے کیسے تلاش کریں گے اس کو اس لیے فوٹو رکھنا تو بہت ضروری ہے بڑھتی عمر کے ساتھ اس کی فوٹو رکھنا الگ الگ فوٹو رکھنا ضروری ہے تاکہ کچھ ہو جائے کوئی بات ہو جائے تو کہاں سے اس کو ڈھوٹیں گے ٹکمالوجی جو آگے بڑھی جو ترقی اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے لیکن اس کے نشر کرنے کا معاملہ الگ ہے آپ اسے ادھر ادھر نشر نہیں کر سکتے ایک عورت پردے میں ہونے چاہیے وارساپ کے اندر ہے تو چلو موبائل میں ہے تو محفوظ ہے وارساپ پہ بھی محفوظ نہیں ہے موبائل میں بھی بہت زیادہ محفوظ نہیں ہے اس پہ بھی احتیاط کرنا چاہیے کسی ایسی جگہ فوٹو رکھیں آپ جہاں سے ادھر ادھر نہ ہو سکے اور وارساپ پہ تو کوئی ایسی جگہ بھی نہیں ہے جہاں پہ فوٹو رکھا جائے مجھے تو نہیں معلوم ہے کہ یہ فوٹو رکھنے کی کوئی جگہ ہے آپ کسی کے لئے شیئر کر رہے ہیں تو الگ چیزیں خلاصہ یہ ہے کہ ضرورت کے تحت مرد ہو یا عورت ہو اپنا فوٹو کھی سکتے ہیں اور اسے اپنے پاس محفوظ رکھ سکتے ہیں لیکن بلا ضرورت کسی کو اپنا فوٹو نشر نہیں کرنا چاہیے خاص طرح سے خواتین کا معاملہ تو اور زیادہ گمبیر ہے انہیں تو اور اپنے فوٹو کا احتیاط رکھنا چاہیے کیونکہ ان کے لئے چہرہ کھلنا جائز ہی نہیں ہے اور دوسروں کے سامنے چہرے کی نمائش کرنا بلکل جائز نہیں اس لئے ان کے لئے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز بنانے میں